ایت کا دوسرے دن کا آغاز ناشتر سے ہو گیا ہمارا کہاں تک پہنچے گئی ہے یہ پہنچ گئی ہے انڈرائیو کروائی ہے لوگ ٹکٹس وغیرہ میں نے پرچیز کر لی گیا گاڑی شاڑی بکر آلی ہے جو پیچھے گاڑی ہم لوگ چنیوٹ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ تو نہیں خالی میں ہی مان تو وہی پہ میں باہر کو آئے ہوں یہاں پہ تمام کھیت وغیرہ گوڈ مارنگ لہار اسلام علیکم تو کیسے آپ سب خیر خریت ہوں گے زبردست ہوں گے عید کا پہلا دن بہت اچھا منایا ہوگا یار آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا عید کی خوشی اپنوں کے ساتھ منائی ہوگی عید کا دوسرا دن شروع ہو چکا عید کا دوسرا دن شادی شدہ جڑوں کے لیے تو تھا سسرال کا دن عید کا دوسرا دن جی آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو جو لوگ اس کی طرح چڑے چھانٹا وہ چلے جاتے گھومنے پھرنے کی اور یہ بھی جا رہا ہے آج جا رہا بھائی تو بھائی میں آج جا رہا ہوں گاؤ تو چلتے ہیں جی آج اس کو ڈراؤپ کریں گے ناشتہ وغیرہ کریں گے بلکل اور دیکھتے ہیں باقی کا دن کیسے گزار چلیں جی تو پہلے ناشتہ کرنے چلتے ہیں تو بھی گرمے پہ ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پہ آگئے ہم نے پھر سے گرمے موج لے لی ہے جو کہ مہنگو جوز ہے آج کل پہ ان لوگوں کا ڈسکاؤنٹ ہو کر رہا ہو چھر رہا ہے جو بھی چیزیں تھوڑی سخسی م رہی ہیں تھوڑا سخ مل رہا دنیا والا نان ناشتہ بڑا زبردہ سا گرم گرم نانچے نے آگئے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اید کا دوسرے دن کا آغاز ناشتے سے ہوگا اید کے دوسرے دن کا آغاز ناشتے سے ہوگا ناشتے سے ہوگا ناشتہ کر لیا آپ کے بھائی نے سپانی صاحب کی لاسٹ بائٹ ہے سپانی صاحب لاسٹ بائٹ لے رہی ہیں چنے بڑے ہی زیادہ ٹیسٹی تھے بڑے مزہ دار تھے یہاں پہ یہ ہیرا چنے والے نام ہے نا یہاں پہ ہم لوگ پہلے بھی آئے تھے آپ کو اپنے گھلوگ میں دکھایا تھا بڑا یہاں کانا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑے مزہ دار قسم کے چنے ہوتے ہیں تاکہ مزہ آگیا اوپر یہ جو ارسا تھا نا دھنیا والا نام اسے اور جیدہ مزہ کر رہا دی ہے چلیں جی بھانی کہ تو موں میں بھرکی ہے آپ سے ملتے ہیں بعد میں تو فائنلی ہم نے ناشتہ وغیر اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے ناشتہ کمپلیٹ کر کے ہم آئے ہاں جی گول چکر اور گول چکرز ہم کروائیں گے رائٹ اپرار وہ سلسل رائٹ کپرانے میں بیزی ہے آپ پہ رائٹ کہاں تک پہنچیں گے یہ پہنچ گیا ہے انڈرائیو کروائی ہے تقریباً جو بھائی آرہے ہیں مجھے لینے یہ تقریباً کچھری کے پاس پہنچ گیا ہے انڈرائیو ہماری کچھری کے پاس پہنچ گیا ہے اور جیسے انڈرائیو یہاں پہ آئے گی اس بندے کو کرنا اللہ حافظ اس نے صبح صبح کال کر کے اٹھا دیا تھا اس بندے کو اللہ حافظ کر کے گھر جا کے میں نے سو جانا تیری کیا مسروفیہ تھا اس کے بعد میں نے بھائی انشاءاللہ گاؤں کے لئے آگے نکل جانا ہے راستے میں لوکل ٹریبل کریں گے بس کے ذریعے جائیں گے تو کاؤں جانا ہے آج گاؤں پہنچنا ہے بھائی تیرے گاؤں کے کم پھر شورچیس ہاں اس کا چنیوٹی کنہ مجھے یاد آ ہاں بولو بولو تو جو لوگ کنہ پسند کرتے ہیں چوٹا گوشت ہوتا ہے یہ مٹکے کے اندر بنا ہوتا ہے اور بڑا زبردست کالی مرسی تیار کیا جاتا ہے جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ابرار سے ریکرسٹ کہنے کیے چنیوٹ سے واپس آتا ہوا لے ٹھیک ہے بھائی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہی ہے امید یہ ہے کہ یہ لیکن یہ ہے لیکن آپ لوگوں نے تو اپنا دل کو راضی رکھنا ہے انشاءاللہ کبھی بھی جو ہم پہنچ سکتے ہیں اسلام علیکم پاہنے نے جناب اس کی بائک آجو کی ہے اور یہ اپنی بائک پہ بیٹھ گیا اور نکلنے لگا یہ اپنے چنیوٹ کے لیے جسے گل بھائی بولتے ہیں ادھر ٹھیک ہوگا بھائی اور انشاءاللہ پہ بھولا کبھی ہوگی ہے موبائل دے رہا تو کیا لوگ بھئی ٹکٹس وگرہ ہم نے پرچیز کر لی گیا گاڑی شاڑی بک کرالی جو پیچھے گاڑی کھڑی ہے اسے کہتے ہیں اے پی وی یہ گاڑی ہم نے بک کروای ہے کھرائش رہے بھائی بہت بڑھ گئے بھی ہیں لیکن بھائی ایت کے سیزن میں کھرائش رہے بڑھی جاتے ہیں مومن تو یہ والی گاڑی ہے اس پر آپ بیٹھیں گے جائیں گے ٹریول کریں گے چنیوٹ پہنچیں گے اور اس کے آگے آپ کو لے کے چلیں گے ہم نے کس طرح سے چلنا اور کہاں جانا اور کیا کچھ کرنا ہے چنیوٹ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ تو نہیں خیالی میں ہی مان تو وہیں پہ ہے لو بھائی مان میں چنیوٹ پہنچ چکا ہوں تقریباً بارہ بجنے میں دس منٹ باقی ہیں یارہ بچ کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ بھائی یہاں پہ تحسیل چوک ہوتا ہے تحسیل چوک پہ ہم لوگ گدرتے ہیں یہاں کا اٹموسفیر آپ دیکھ سکتے ہیں رکشے رکشے گڑے میں ہیں یہاں سے اس سائٹ پہ میرا گاؤں ہے اس سائٹ پہ میں نے جانا ہے جامعاباد تو یہاں سے بھی ہم اس طرف چلیں گے جا کے ماں سے ایک رکشہ فائنڈ کریں گے چنگچی رکشے میں بیٹھیں گے وہ جا کے نا ہمیں مین اٹے پہ اتارے گا جو کہ جسے کہتے ہیں جامعاباد جامعاباد سے پھر ہم ایک اور رکشہ آگے لیں گے جو کہ ہمیں لے کے جائے گا محمدی شریف میرے مین گاؤں کے اندر تو چلیں جی وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں راستہ بھی بڑا پیار ہے اور چاروں طرف چاروں طرف تو نہیں دونوں طرف کھیت ہیں بیچ میں سڑک جا رہی ہے لوگ بھی رکشے میں آپ کا بھائی سوار ہو چکا ہے رکشے میں یار دیکھ سو جیسے تیسے ایڈجسٹ ہوئے ہیں سامنے پہ میرے بھائی بیٹھا ہے یہ بیگ رکھا ہے اور یہاں پہ آپ کا بھائی ایڈجسٹ ہو گیا تو لو بھائی جان ہم لوگ اپنے تیسرے سٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ ہے جامعاباد پہلا سٹاپ ہمارا تھا گولچکر سے لے کے نیازی اڈے پہ دوسرا ہمارا نیازی اڈے سے لے کے چنیوڑ تک اور تیسرا ہمارا چنیوڑ سے لے کے جامعاباد اب جامعاباد سے ہم لوگ چلیں گے اور آگے معاملی شریف کی طرف چلیں گے یہاں سے تقریباً اراؤنڈ پانچ چھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں پہ یہاں مارا مین یہ مطلب ایک اڈا ہے جو مین روڈ کے ساتھ لگتا ہے اس سے آگے اندر جاگے تقریباً پانچ چھ کلومیٹر بعد میرا گاؤں آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورت مسئی زیرے تعمیر ہے اس کا بہت بڑی مسئلہ یہاں پہ بن رہی ہے ماشاءاللہ کسی دن آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے چنگچی فائنڈ کرتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں اور گاؤں کے دریفر چلتے ہیں یہاں پہ کھڑا تھا یہاں پہ تو رکشوں کا سٹیٹس فلال ہی ہے کہ سارے رکشیں خالی کھڑے ہوئیں اور اگر ہم نے ان میں جانا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی خالی ہیں یہ پیچھے بھی خالی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ رکشیں بھریں گے تو پھر یہ چلیں گے تو اس کو بھرنے میں تو بڑی دیر لگ جائے گی تو ابو کا فون آیا تھا میں نے انہوں نے بتایا سٹیٹس بتایا تو وہ کہہ رہی ہیں میں کسی کو بھیج دوں آپ کو لینے کے لیے تو اب ویٹ کرتے ہیں تقریباً دس سکمنٹ لگیں گے کسی کو وہاں سے یہاں تک پہنچ رہے ہیں کوئی بار نہیں دس سکمنٹ اس کو بھر لیں کیا پتا آدھا گھنٹا لگ جائے تو کوئی نہیں دس سکمنٹ ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں اچھا دی بھائی اب ہم لوگ گھر سے باہر نکل آئے ہیں باہر نکل کے ہم لوگ آگئے ہیں کھیت کھلیان کی طرف یار میں آیا تھا سوری میں فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا ہوں اپنے گاؤں کے اندر پہنچ گیا ہوں لیکن بھائی آتے ساتھ سب سے ملا ہوں مل کے میں سو گیا ہوں میری رات کو نیند نہیں پوری ہوئی تھی آپ لوگ کے لئے لاس والا ولوگ ایڈٹ کر رہا تھا تو بھائی سو کے اب ہم اٹھے ہیں اور تقریباً چھ بچ کے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں اور میں تو بھائی اس طرح مغرب کے ازانے ہو گئی ہوں گی پہلے روزہ افتار ہو جاتا تھا اور لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں نے نمازیں بھی پڑھ لی ہوں گی لیکن بھائی یہاں پہ ابھی سنسٹ چل رہا ہے یہاں پہ ابھی شام نہیں ہوئی یہاں پہ مینٹو سے ابھی ازانے ہونا باقی ہیں مغرب کی تو یہ دیکھیں بھائی گاؤں سے تھوڑا سا میں باہر کو آئے ہوں یہاں پہ تمام کھیت وغیرہ ہیں کھیت کھلیان وغیرہ یہاں سے آگے ٹیوولز وغیرہ ہیں موٹرز وغیرہ ہیں تو بڑی نا یہ میمریبل جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس پہ لائف میں چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے بہت ٹائم سپنٹ کیا اپنے کزن کے ساتھ گھومے ہیں پھرے ہیں وہ وہاں پہ کر کے موٹر ہے موٹر مینٹو سے ٹیوول جس پہ ہم بچپن میں نہاتے تھے تو جائیں گے صبح اس سائیڈ پہ بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک موٹر اس سائیڈ پہ ہے جس میں ہم جاتے تھے اب ایک نئی ہے جس میں ہم نہانے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو صبح دکھاؤں گا صبح آپ کو پروپر دکھایا جائے گا کہ یہاں پہ رائز کیسے ہوتا ہے سنسیٹ کیسے ہوتا ہے دن کیسے سپنٹ ہوتا ہے صبح جمعہ بھی ہے تو آپ کو سب کو دکھایا جائے گا اور یہاں سے چینیں دور سے تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو وہ وہاں پہ نا سامنے وہ وہاں پہ وولی بول کا مقابلہ بھی چاہ رہا ہے لیکن بھئی دور ہے اتنا جانے کے بھی ہمت نہیں ہے سفر کر کے ہم آئے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے ضرور دکھائیں گے لیکن کل دکھائیں گے تو بھئی ہماری تو گزارش ہے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اب ہم بلوگ کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہے ہیں سٹے ٹیونڈ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ اگلے دو دنوں تک تین دنوں تک ہم لوگ اسی طرح گاؤں کے ویوز دکھاتے رہیں گے تو آج کے بلوگ کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں آج کا دن سارا سفر میں گزرے ہیں آپ کو صبح ہم نے جو آغاز کیا تھا ناشتے سے آغاز کیا جامعہ بات جامعہ بات سے محمدی شریف تو یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ آکے سو گئے آج کا دن گزارا کیونکہ تھکاوٹ بڑی زیادہ تھی تو اب آپ کو باقی ستمام ویڈیوز کل سے ملیں گی تو بھائی اب ہم ویڈیوز کی طرف سے اللہ حافظ ٹیک کیئر